سلام علیکم آج ہم میر پور ازاد کشمیر آئے تھے اور ہم نے آج ویزر کیا ہے کریسی کون تو اندر چلتے ہیں اور کریسی کون کا کمپلیٹ ویو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سو سب سے پہلے میں ان کی ایم بی ایس کی بات کرنے لگی ہوں جو کہ ساری ایم بی ایس پنک اور وائٹ کلر کے ڈیکور میں تھی سو کول سو کریسی اور اندر سے جناب ان کا ایم بی ایس مجھے بہت زبطز لگا ٹیبل انڈ چیئر آل اور پینک پلیو گرین اور تھوڑا لڑکی لڑکیوں نے کر رہتے ہیں اور ہر جگہ میرے لگے تھے جو کہ بہت زبطز لگ رہے تھے جہاں جو میرے 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 ان کا ایم بی ایس بہت زبطز تھا ابھی بہر چلتے ہیں اور بہر سے بھی جا کر آپ کو کمپلیٹ ویو دکھا ایس کریم بھی ہمارے سامنے تیار ہوگی اس کی بھی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو یہ جناب رہا سارا ویو ابھی چلتے ہیں ہم مینیو کی سائٹ کیونک انہیں میں مینیو دے دیا تھا آپ سارے کرنے ہیں آئس کریم ڈیسائیڈ اور سارے بچے گیرتے ہیں ہم یہ کھائیں گے ہم یہ کھائیں گے اور سارے چوکلیٹ کو چوز کر رہے تھے چوکلیٹ آئس کریم اور میری فیوریٹ ہے اوریو آئس کریم اور میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو سب پسند کر رہے ہوں میں کہتا ہوں نہیں میں نہیں اب یہ کھا سکتی میں ہمیشہ ڈیفرنٹ چیز لیتی ہوں یونیک چیز لیتی ہوں اور اب میں نے جناب سب نے چوکلیٹ اور اس طرح کی چوز کر لی تھی بابی اور موم کا ڈیفرنٹ تھا بچوں کا ڈیفرنٹ تھا اور کزنز وغیرہ کے ڈیفرنٹ تھا جو سب نے چوز کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بات دوں کہ ان کی پرائزز بھی کافی زیادہ مناصب تھی اور میں نے جو چوز کی تھی وہ بھی مجھے 250 2 40 اسی رنج میں ملی تھی اور باکی سب کی بھی اسی رنج میں آئس کریم تھی اور یہ گارنش وغیرہ کرنے ہیں نوٹس وغیرہ لگا رہے ہیں تو اس کی بھی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے یہ بللکل لائیو آئس کریم تیار ہوتی اور سب کچھ آپ کے سامنے اور کس طرح وہ چوکلین میں ٹپ کر رہے ہیں اور پھر گارنش کریں گے اس کو نٹس کے ساتھ اپنی آنکو کے سامنے تیار ہوتا ہے اور دیکھیں بڑی ہوشی ہو رہی تھی جناب اور جب یہ چوکلیٹ دیپ ہوئی ہے اور اسی طرح ہمارے جتنے بھی فلیورز ہم نے مانگوائے تھے وہ سارے اسی طرح کرتے کرتے تیار ہو گئے ہیں اور بڑا زبتست لگ رہا تھا جب وہ نٹس وغیرہ اس کے پر گارنش کر رہے تھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈیفرنٹ طرح کے مٹیریل ان کے پاس پڑے ہیں جن کے اندر یہ بنا رہے اور ڈیفرنٹ فلیورز بھی اور اس کے لئے کپ آئس کریم بھی تھی اور اس کے ساتھ سپون بھی بہت اچھی تھی وہ آگے چاہا کہ آپ لوگے شیئر کرنے والی ہوں سو ابھی دیکھیں وہ سرف کیسے کر رہے ہیں اور بہترین طریقے سے ان کی سرونگ ہونے والی انڈور سیٹنگ بھی تھی ہم نے انڈور چوز کی تھی اور جناب سرونگ ہو رہی اور دیکھیں کتنی زبتست اور سارے ڈیفرنٹ فلیور ہیں میرا دل تو کہہ رہا تھا اوریو والا بٹ میری آپ بتائیں میرا فلیور اس میں سے ک ہونسا ہے جناب آئی ڈیسائیڈی تھی کیرامل فلیور جو کہ سیکنڈ والا بچ گیا ہے جو کہ لاسٹ پہ میرا ہے میں نے اپنا ہٹھا لیا ابھی میں آپ کو کھا کر بتاتی ہوں جناب کیسا ہے ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں سو میرا بھی اچھا ہے جناب سمتی نیو میں نے چوز کی ہے اور ایسے ہی کنا چاہیے لائف میں ایک ہی کھا کھا کے ٹیسٹ لے لے کے بورنگ ہو جاتا ہے بندہ سو میں نے اس دفعہ یہ ڈیسائیڈ کیا لیکن میں نے اپنا کھانے سے پہلے میں نے سب کے ٹیسٹ کر لیا جناب کیونکہ میں نظر کہتے ہیں نظر نہیں رکتی بندہ فل بھی ہونا لیکن نظریں جو ہوتی ہیں بس کہتا ہے بندہ اس کا بھی کھا جائے اس کا بھی کھا جائے جناب میں انایا کہ اوریو والی تیسٹ ہا رہا تھا جناب میں سو جناب میں لگے ہی ٹیسٹ کر رہا تھا جناب میں ہنڈر میں سے ہنڈرڈ ریٹ کرنے والی ہوں کیونکہ بہت مزی کی تھی اس کی بہت اچھی تھی اور جناب ابھی میدہ اپنی میری ہاتھ میں آگیا اور یہاں پر کیا ہرہا تھا کیا ہم سارے پاس یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنی چکر ہوا مجھے اپنی چکر ہوا پنی چکر ہوا یہ چل رہا تھا ہم سب کے ترمیہ میں سو یہ جناب یہ میری آئسکریم ہے یہاں پر جناب میں ایک چیز نو� اور کیا ہے کہ اب کی آئسکریم آپ کے کپڑو پہ نہیں گرے گی وہ جو لگاو ہے جس طرح کا انہیں ہمیں سرکی ہے میں کہتی ہوں بہترین ہے ان کی سرکی ہے اور یہ کپ والی آئسکریم تھی اور ان کے ساتھ سپون دے کے کتنی اچھی ہے اور یہ سپون ہم گر بھی لے آئے تھے اور جیسے کہ میں کوک وغیرہ بھی ہوتیل وغیرہ میں کھانا کھانے چاہوں آتے میں واپس لے ہی آتی ہوں اٹھا کر اسی طرح ہم یہ سپون اور کپس بھی اٹھا کر گر لے آئے تھے تو باقی سارے کھا رہے تھے کپس وغیرہ وہ والی آئسکریم بھی آپ لوگ کو شو کرواتی وہ بھی کافی اچھی تھی ٹیسٹ میں تو ویل ڈان تھی لاس میں ان نے جب ہمیں بل وغیرہ دیا تو اس میں فیڈبیک بھی لکھا تھا کہ آپ کائنڈلی فیڈبیک بھی دیکھ کر جائیں تو ہم نے فیڈبیک یہاں پہ فل کر دیا تھا اور ویڈیو میں ایڈیٹ کافی لیٹ کرنی ہوں تو بتانی فیڈبیک بھی تو میں نے اپنا یوٹیوب چینل کا نام بھی لکھ دیا تھا میرا ری ویڈیو یوٹیوب چینل پہ آئے گا اور ہان جی وان منٹ کی ویڈیو میں ٹک ٹاک پہ ضرور شیئر کروں گی آپ لوگ کے ساتھ سو ہم نے یہاں پہ اپنا فیڈبیک لکھ دیا ہے اللہ حافظ